دوسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ تیسرا اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ اور جہتا خود اپنے نفس کے ساتھ کا بھی عدب کرنا ہوتا ہے یہ چاروں جس میں میں نے آپ کے سامنے ہوتا ہی تھی اس کے بعد جو سب سے پہلے بات ہیں انہوں نے کہا وَهِلَا لَقِدَ مُسْلِمَ اِن فَسَلِّي مَعَلِم جب آپ کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو انہیں سلام کرو یہ سلام جو کرنا ہے نا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کیونکہ سلام میں کیا ہے دعا ہے ہم سامنے والے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور جواب میں وہاں پہ سلامتی کی دعا کرتا ہے تو اسی لیے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم غیر مسلمین کو سلام کریں آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے سنتی بیسی کی روایت میں فرمایا شیخ عربانی نے صحیح کہا کہ لَا تَبْدَوُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِي طَرِيقٍ فَفْطَرُّوْهُمْ لِلَا اَبْيَدْهِينَ کہ تم یہود و نصرہ کو آکے پڑھ کے پہل کر کے سلام مت کرو یعنی پہل دعا درس سے سلام کرنے میں نہیں ہونی چاہیے آگر وہ سلام کر دیں یہود و نصرہ وفار مشکیم تمہیں کہا کہنا ہے وَعَلَيْكُمْ کہنا ہے بس سلامتی کی دعا رہی دینی ہے کیونکہ مسلمان کا حق ہے یہ مسلمان ہونے کا شرف ہے کہ ہم سامنے والے سے جب ملتے ہیں تو دعا اس کو دیتے ہیں اور اس کے زبان سے دعا لیتے ہیں جواب میں وہ وَعَلِكُمْ سلام کہتا ہے تو سلامتی کی دعا ہمارے ہم میں وہ کہتا ہے اور جب ہم اس کو سلام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس کے ہاتھ میں سلامتی کی دعا کیوں تو یہ شرط ہے اور یہ عدد ہے سلام کرنے کا کہ ہم سے مسلمانوں میں کو سلام کریں گے غیر مسلموں کو سلام نہیں کریں گے اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے جواب میں صرف وَعَلَيْكُمْ یعنی جو تم نے دعا ہمارے لیتی ہے تمہارے لیے بھی وحی ہو اس کا معنی یہ ہے اتنا ہی ہم کریں گے مگر اسلام کا عدب یہ ہے آگے بر کے ہم میں مسلمین کو سلام نہیں کرسکے سلام کی کچھ آر آداب ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے کتنی حکمت بری تعلیمات ہمیں سکھاتا ہے نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرمایا ایک انسان سوالی میں جا رہا ہے دوسرا انسان کھڑا ہوا ہے تو سوالی میں گزرنے والا انسان کو نبی نے حکم دیا کہ تم کھڑے ہوئے انسان کو سلام کر جو بائک میں جا رہا ہے اپنی تو دیکھتا ہے کہ وہ مسلمان کھڑے ہوئے راستے میں تو حق یہ ہے کہ سوالی پر اہنا وہ سلام کرے گا کیوں؟ اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ بتائی انسان کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ نے سوالی پر جا رہا ہے اگر جو دو بندے کھڑے ہوئے ہیں وہ سلام کرنے لگ جائے تو اس کے دل سے ایک فخر پیدا ہو سکتا ہے دیکھو مجھے لوگ سلام کرتے ہیں اسی لیے اپنے اندر دوازوں پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاکسہ اور آجیسی وہاں بنانے کے لیے شریعت میں حکم دیا اگر آپ سوالی پر جا رہے ہیں تو مسلمان کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو سلام کریں گے پہل کون کرے گا؟ جو سوالی پر وہ کرے گا اگر یہ انسان کہلے پر جو کھڑا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مگر نبی نے حکم دیا یہ عدد سکا ہے کہ جو سوالی میں جا رہا ہے انسان وہ بڑھ کے سلام کرے گا آگے مجھے اسی طرح ایک انسان چل کے جا رہا ہے دوسرا انسان بیچا ہوا ہے تو چل کے جانے والا ہے نا وہ سلام کرے گا بیچنے والے پر تیسرا حکم نبی نے فرمایا ایک جماعت ہے مسلمانوں کی چار لوگ ہیں دوسرے جماعت ہیں وہاں پنرہ لوگ ہیں تو نبی نے فرمایا جو کم تعداد والی جماعت ہیں نا ان کا حق ہے کہ وہ بڑی تعداد والوں کو سلام کرے سبحانہ اللہ یہ اسلام کے عادار میں اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے سلام کو اتنا پھیلانے کا حکم دیا اور کسرت سے سلام اور سلامتی کی دعا دینے کا نبی نے حکم دیا ایک حدیث ملتی ہے ہمیں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ حَتَّى تُقْمِنُوا دیکھو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مؤمن نہ بن جاؤ اب مؤمن بننے کے لئے کیا کرنا ہوگا نبی نے ایک آسان فاربنا دے دیا نبی نے فرمایا وَلَا تُقْمِنُوا حَتَّى تَحَابُنُوا تم حقیقی معنوں میں مؤمن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے نہ بن جاؤ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے درمیان دوریاں رہیں گی نفرتے رہیں گی بوسو عداوت رہے گا میں آپ کے علاقہ حسد رہا میرے حسد کرتے رہیں گے یہ کامل مؤمن ہونے کے علامت نہیں ہے اسی لئے نبی نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگتا محبت کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا نبی نے فرمایا میں ایک کام بتاتا ہوں اگر تم آپس میں کرنے لگ جاؤ گی تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گی میرے ملاء بڑھے گا تمہارا نبی نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو کسروں سے سلام کیا کرو اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دو لوگ شرطے میں جاتے ہیں ایک طرف پیچھ میں آ جاتا ہے کوئی چیز پیچھ میں آ جاتی تو ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے آتے ہیں تو دونے سے چھتا ہوئے نا پھر سے جب ملتے ہیں دو ستین سکینڈ پانچ سکینڈ کے بعد تو دوبارہ سلام کرتے ہیں تو سبحان اللہ تو یہ نیکی ممانے کا ایک طریقہ ہے اور آپس میں محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے آپ اپنی زندگی میں جھانکی دیکھیں کتنے لوگوں سے ہماری نفرتیں سے اسی وجہ سے ختم ہوئی کہ اس نے آگے بڑھ کے ہمیں سلام کر لیا یا پھر اس کے دل میں ہم نے جلال ہونا لی کیونکہ ہم نے آگے بڑھ کے سلام کیا اس کو سلام کرنے میں حقیقی محبت میں نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں سالوں سال سے جو لوگ بات نہیں کرتے رشتہ دار بھی ہوں دوستو احباب بھی ہوں ایک مرتبہ کہیں آپ ملتے ہیں ان کو سلام کر دیں یقیناً ان کے دل میں آپ کی جلال بن جاتی ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اگر وہ کرے یا نہ کرے اگر نبی کے حدیث سچی ہیں ان کے دل میں جو بغز تھمہ جو حسد تھا جو غصہ تھا کم اس کے مہو تو ضرور کم ہو جائے گا اگر آزمانا چاہتے ہیں لا بددار اللہ کسی کے تعلقات اچھے نہیں اگر پرشتہ دار ہو سے اپنے دوستو آپ سے ایک بار سلام کر کے دیں اگر سلام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے واتس اپ پر ہی سلام بھیجھ کے دیں اس کے بعد آپ کے تعلقات کتنے اچھے ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہوگا اور نبی علیہ السلام کی بتائی یہ نبی علیہ السلام نے فضیلت سنائی کہ ہم محبت کریں گے آپ اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالی جلد میں داخلہ دیں گے محبت کرنے کے لئے سلام فاہم کرنے کا فارولہ نبی علیہ السلام نے ہم بتایا اچھا میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں عموماً ہمارے معاشرے میں ہم کیا کرتے ہیں جب میں آپ سے ملا یا آپ مجھ سے ملے جب ہم ملتے ہیں یا پھر ہم گھر کے اندر آتے ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں تو الحمدللہ اس کے احتمال ہوتا ہے کہ ہم سلام کر کے آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو بھول کے آتے ہیں نبی نے ایک اور عدد ہمیں سکایا ابو دعو کی حدیث من تبلیز ابو دعو وغیرہ کی حدیث ہے ابو حریرہ کہتے ہیں ربوی اللہ عنہ جب تم مجلس میں آتے ہو گھر میں آتے ہو کسی انسان سے ملاقات کرتے ہو سلام کر کے آجا یہ عدد ہم نے کل سیکھ لیا مسلمان سے ملاقات کریں گے کسی مجلس نہ آئیں گے تو سلام کریں گے نبی نے ہم کیا کہا محلوم نبی نے کہا تم ایک انسان سے جو ملاقات کیا اب اس سے عرض جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں آپ اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں مسجد میں آپ آئے نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھ کے آپ باہا جا رہے ہیں گھر سے آپ باہا نکل رہے ہیں یا پھر کسی مجلس میں بیچے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کے جا رہے ہیں سارے لوگ مسلمان ہیں تو نبی نے کہا ایک دعاتے وقت ہمیں سلام کیا اور دوسرا جاتے وقت بھی سلام کر لیا سبحانہ اللہ نبی نے کہا فَلْيُسَلِّمْ كَهَا نَبِنَ سلام کریں جاتے ہوئے بھی فَإِنْ بَدَا لَهُ أَيْا جِسَ فَالْيَجْلِسِ ثُمَّهِ لَا قَوْمَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَلْ كُولَ بِعَحَقَّ مِنَ الْآخِرَانًا سبھی نے کہا یہ مئعد عنہ خدمی فَلَيْسَلْ قَوْلَ بِعَحَقَّ مِنَ الْآخِرَانَ جتنی اہمیت پہلے سلام کی ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جتنی اہمیت اس سلام کی ہیں اس سے زیادہ اہمیت مسجد سے واہر نکلتے ہوئے سلام کر لی کی ہے نبی نے کہا شیخ البالی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے صحیح حدیث ہے آپ آتے ہوئے سلام کرتے ہو یہ ضروری ہے جاتے ہوئے آپ سلام کریں یہ اتنی ہی اہمیت جتنے پہلے سلام کی اہمیت ہیں تو اس سنت پر عامل ہونا چاہیے اگر ہم مجلس سے پچھ رہے ہیں تو یہی سلام کر دیں جاتے نہیں ہو سکتا دعویٰ سے کوئی پاس جا کے سلام کر دیں گھر سے بہا آتے ہوئے یہ اس کا احتمال ہونا چاہیے جو ہم کلمات اللہ حافظ اس کے علاوہ جو دیگر کلمات استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس سنت پر عامل کریں گے ایک تو سواب بھی ملے گا سلامتی کی دعا بھی ہوگی اور نبی علیہ السلام کے سنت پر ہم عمل بھی کر لیتے ہیں اب علماء نے اس کی حکمتیں بتائیں گے کہ ایک تو آتے ہوئے سلام کرنا ہے جاتے ہوئے جو سلام کریں گے اس کے حکمت کیا ہے دیکھیں اسلام کتنی دور تک سوچتا ہے آپس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملانے کیلئے اسلام کتنے طریقے ہم کو بتلایا ہے تو جاتے ہوئے سلام کیوں کر کے جانا ہے امام طیبی رحمت اللہ تعالی نے لکھا مثلاً ایک انسان مجلس میں آیا عبداللہ نام کا ہم نمک سب بیٹے ہوئے تھے وہ آیا مجلس میں ہمارا ساتھی ہیں وہ ہم جانتے ہیں وہ ہم کو جانتا ہے ہمارا اچھی بات جیت کرتا ہے ہم بات جیت کر رہے تھے وہ انسان آیا اور سلام بھی نہیں کیا خاموش کھڑا رہا ہے پھر بیٹھ گیا وہ اور ہم باتیں ہی کر رہے تھے وہ اٹھ کے چلا گیا وہ انسان ٹھیک ہے ہم اس کو جانتے ہیں وہ اس کو جانتا ہے اب ہم نے سب یہ منظر دیکھا وہ آیا نہ سلام کیا نہ گفتگو کیا نہ بات جیت کیا اور جاتے ہوئے ایسی ہی چلا گیا تو ہمارے دن میں کہیں نہ تین سوال پیدا ہوتا نا کہ شاید وہ ہم سے ناراض نہیں گا یا پھر پتہ نہیں ہمارے بارے بھی کسی نے کچھ خبر دیتی ہوئی اس کو پھر پتہ نہیں وہ غصہ رہے گا کچھ نہ کچھ شایدان سوالات پیدا جنرے کی کوشش کرے گا اسی لیے ان وزکوسوں کو ختم کرنے کے لیے نبی نے حکم دیا کہ مجلس میں آؤ تم تم سلام پہ دو سلام کر دو تاکہ کتنے لوگ مجلس میں سب کو معلوم ہو جائے کہ عبداللہ آئے ہیں اور جب تم واپس جا رہے ہو تو سلام کر کے چلے جاؤ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھو میرا دن تمہارے لیے پاک ہے تم بھی اپنا دن پہلے لیے پاک رکھو کیونکہ میں مجلس میں تمہارا ساتھ بیچا رہا ہا گھر میں تمہارے ساتھ رہا نہ تمہارے علاہ مجھے غصہ ہے اور تم بھی میرے علاہ مجھے غصہ مت رکھو یہ اس بات کا ثبوت ہے شیطان جو انسان کو نڑا سکتا تھا اختلافات پہلا کر سکتا تھا اس کو ختم کرنے کا ایک طرح کا یہ ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں جاتے ہوئے یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے سلام کا احتمال کریں سواب ملے گا ابھی اس سنت پہ عمل ہوگی اور انشاءاللہ یہ دوری ہیں ایک انسان کی دوسرے احتسان سے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اب ایک انسان سلام کیا میں نے سلام سنا میں اکیلا فردوں اس نے مجھے سلام کیا تو میرے اوپر وعدی میں کہ میں جواب دوں اگر میں یہ جواب نہیں دیتا تو میں گنہگاہ ہو جائے کیونکہ یہ فرض ہے سلام کا جواب دینا اور میں اکیلا ہوں تک مثلاً ایک انسان آیا اتنے سالے دو پجلس بیٹھے ہوئے وہ سلام کیا تو ہر ایک انسان پر جواب دینا صدوری بھی ہم میں سے اترکوئی ایک انسان جواب دیتے تو کافی ہو جائے گا فرض ہے کیفایت کہتے ہیں اس کو لیکن اگر میں اکیلا ہوں گھر میں یا پھر وہ آ کے مجھے سلام کرتا رہے تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں جواب دوں اگر میں جواب نہیں دیتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم بنے گا شمال کیا جاؤں گا لیکن ایک مسلمان کے سلام کا جواب دینا فرض ہے واجید ہے ضروری ہے اگر جواب نہیں دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم بنے گا شمال کیا جائیں گے اتنی باتیں آج کے لیے تھی ایک مسئلہ آ رہے تو اس کو بیان کر کے ہم دوسرے حضر کی طرف آ جائے گے وہ یہی کہ سلام کے جواب میں جو ایک کلیمہ کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا اور میں غفرت ہوں گا اس کو کل انشاءاللہ میں تفسیر اس کا سمجھا ہوں گا کچھ حدیثیں بڑھنی باقی نہیں دیتی اس لئے میں ہاتھ آپ کے سامنے بیان کر بایا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات لکھوں گا اور اس عدب کو انشاءاللہ کل ہم ختم کریں گے اور دوسرے عدب کی طرف آ جائے گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہی گے اسو ہی واتو پر عمل کر دیلی تنفیقنا سبحانہ اللہ و بحمدک اشتہ واللہ الہ الا انت استغفوکا واتو بھی لئیک